السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ خاک کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دنیاوی کام پورے ہو رہے ہیں اس کے جو دنیاوی کام ہیں وہ انجام کو پہنچ رہے ہیں با مراد اور با نظام ہیں تو اس خاک کی تعبیر کیا ہونے والی ہے تو حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خاک کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دنیاوی کام پورے ہو رہے ہیں سارے کام انجام کو پہنچ رہے ہیں بانیزام اور بامراد سارے کام ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے حالات میں تغیر ہوگا اس کا جو حال ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا لیکن مزید فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کام پورا نہیں ہوا ہے اس کے جو کام ہے وہ بازابتہ اور بامراد نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کا خوف ہے کہ گویا اس کی عمد پوری ہو چکی ہے اور اس پر ایک ظالم مسلط ہوگا اس کے پاس ایک ظالم آئے گا جو اس سے انتقام لے گا تو یہ تھی اس خواب کی تابعی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں تک تک کے لئے خدا حافظ